اسلام علیکم فیس ٹو فیس ودائشہ بخش میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے کچھ توقع کے این مطابق اور کچھ خلافے توقع ہو رہا ہے توقع کے این مطابق اپوزیشن سینٹ میں اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکی اور حکومت نے سٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ سے منظور کرا لیا جہاں حکومت اقلیت میں ہے توقع کے این مطابق اپوزیشن کی حاضری پوری نہیں تھی حسب توقع دلاور خان گروپ جس نے یوسف رضا گلانی صاحب کو اپنا اپوزیشن لیڈر بنوایا تھا حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا کچھ اگر توقع کے خلاف ہوا تو یہ تھا کہ یوسف رضا گلانی اس اجلاس سے غیر حاضر رہے اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سینٹ میں اکثریت رکھنے والی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اقلیت میں ہونے کے باوجود عدم اعتماد کی کامیاب تحریک کے خواب دیکھ رہی ہے کیا وہاں کچھ خلاف توقع ہو سکتا ہے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں دوسرا اہم معاملہ جو کچھ خلاف توقع تھا وہ سندھ کے بلدیاتی قانون میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والا بریک تھو ہے سندھ کے بلدیاتی قانون پر تمام ہی اپوزیشن سراپا اتجاج تھی لیکن پیپلز پارٹی حکومت نے جماعت اسلامی کے دھرنے کے جواب میں مطالبات مانتے ہوئے بلدیاتی قانون میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپوزیشن کے نکات مان لیا ہے باقی اپوزیشن جماعتیں کیا کریں گی یہ دیکھنا ہوگا اور بلدیاتی قانون میں مجووزہ تبدیلی آخر کب تک ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا انہی دونوں موضوعات کے گرد آج ہماری گفتگو رہے گی کچھ اور سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے کیا خیش اعزاد اکبر کی رخصتی کی وجہ وزیراعظم کی ناراضی ہی تھی کیونکہ شیخ رشید تو ایسا ہی سمجھتے ہیں اور وزیراعظم راوی اربن پروجیکٹ کے صحیح طریقے سے عدارت میں پیش نہ کرنے کا قصور بار کسے سمجھتے ہیں موضوع کنینگے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں کمل شوزب صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شہلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمل شوزب صاحبہ مبارک بہت وصول کیجئے گا کہ آپ اپنا ایجنڈا حاصل کرنے میں کامیاب رہے اکثریت تو اپوزیشن کی تھی کامیابی آپ کو ملی مگر آپ پر الزام ہے کہ دھاندلی کیا آپ لوگوں نے بل پیش کرنے میں اسمنار مانے رہیم تھانکیو ویری مچ آئیشہ کامیابی پاکستان کو ملی کامیابی پاکستان کے عوام کو ملی اور پاکستان کے اس نظام کو ملی جس کو ستیاناس کیا جاتا رہا ہے تو یہ کامیابی پاکستان کے نام ہے ہمارے نام نہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کاوش کر رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط بنایا جائے ایسے اداروں کو خودمختار بنایا جائے جو پوری دنیا میں خودمختاری کے ساتھ مانیٹری پالیسی رن کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ سوچنا پڑے گا اپوزیشن کے تمام عراقین کو اور اپوزیشن کے وہ نام نہاتھ سامنے جو بیٹھے ہوئے پارلیمانی لیڈرز ہیں اور ان کو جو رول کرنے والے دو خاندان ہیں ان کو اور آپ سب کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑھ کے یہ مارتے ہیں اور ہر دوسرے دن جہاز بناتے ہیں کانسپیریسی تھیوریز لانچ ہوتی ہیں ایسے ہوا میں تو وہ اس میں کتنی ایک صداقت ہے اور کتنی ان کے اندر حمت ہے اور کتنا ان کے اندر جذبہ ہے بیٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ ہوتے کون ہیں تو ان کو آج ہم نے بتا دیا ہم پریکٹیکل سے بات کرتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز جتنی دفعہ انہوں نے یہ گیدر بپیاں کی جتنی دفعہ آپ نے ڈھیل کی ڈھیل کی یہ گئی وہ گئی آر ہوگا پار ہوگا اسطیفوں کا اچار ہوگا سب آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہر دفعہ الحمدللہ حکومت اور زیادہ بہتر طریقے سے سٹرانگ ہو کر آئی اور جو ہم نے پاس کرانا تھا اس حملی سے چاہے وہ بجٹ ہو چاہے وہ قانون ہو چاہے خواتین کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہو جس پہ یہ اپوزیشن اپوز کر رہی تھی یا پھر یہ سیٹ بینک کا ہو یا کوئی اور طرح میم ہو قوانین چینج کرانے ہو آپ کے جو قانون کے جو کل جس کی لانچ بھی ہوئی اور بہت سارے اور جتنا کچھ ہم نے کرانا ہوتا ہے ہم تو الحمدلللہ اس حملی سے پاس کراتے ان کا صرف رولہ ہوتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے زمین آسمان کے کلابے ہوتے ہیں اگر ان کا صرف رولہ ہوتا ہے شور ہوتا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں بڑھ کے مارتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے رات گئے جا کے اس ترمیمی بلکو کیوں ایجنڈے میں شامل کیا ان کو کوئی چوبیس چھتیس گھنٹے دیتے تاکہ ان کے پاس بہانے ہی نہ بچتے یہ یہ کہانیہ ہی نہ کرتے جو آج کر رہے ہیں کوئی ان کو وقت ہی دے دیتے رات گئے آپ ہی کام نہ کرتے بات تو یہ کہ جن کی اکثریت ہے جو ہماری حکومت گرانے کے در پہ ہیں جو کبھی کہتے کانفیڈنس نو کانفیڈنس کب لے کر آ رہے ہیں ہم اسیملی میں تحریک لے کر آ رہے ہیں اور سینٹ میں بھی ہم یوں کر دیں گے تو صبح ہی اسیملیوں میں پنجاب میں جا کے خاص طور پر پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے بلاول صاحب کی ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے اپنے جو نام نہات دوست ہیں ان کے اپوزیشن میں نون لی کہ جی اس طرح کریں کہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اپوزیشن جائن کی ٹوٹل چھ سیٹے اور ایک ریزرف سیٹ ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ نے ابتدائیہ میں بہت ساری چیزیں آج بہت ساری چیزیں ابتدائیہ میں آپ نے کلیر کر دیں کہ ان کے تو اپوزیشن لیڈر ہی گائیت تھے میدان سے تو وہی چھوڑ کے بھاگے ایز آلویز اور ان کا آپ سینٹ میں دیکھ لیں تین مارچ دو ہزار اکیس کا جو سینٹ کا الیکشن ہوا جس میں یوسف رزا گلانی صاحب بڑی دھاندلی کر کے اور ووٹ خرید کے ان کے بیٹے جو ہیں وہ ووٹ بیچ کے وہ آئیں ہیں منتخب ہو کے اور اس کے بعد سے ان کی آپس میں لڑائی ہے وہ جو عطا تارڑ اور مریم اورنزیب بھنگڑے ڈال رہی تھی ان کے الیکٹ ہونے پہ وہ بعد میں ان کو گالیاں دیتی پائے گئی ہیں اور آج تک نون لیگ والے اپوزیشن کی جو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مانتے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے یہ تو ساری ان کے سامنے ان سے جواب لے لیتے ہیں شیلہ رزا صاحبہ آپ لوگ بہت دعوے کرتے ہیں جیسے کمل شوزب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں بڑھ کے مارنی سازشی وہ کہہ رہی ہیں تھیوریز بیچتے ہیں آپ لوگ کوئی جذبہ احمد آپ لوگ کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو قانون سازی کرنی ہے ہم کر لیتے ہیں آپ کے دعوے ہیں جہاں اکثریت ہے وہ بھی اقلیت میں بدل جاتی ہے سیاسی باتوں کو خاندانی سٹائل سے باتیں کرنے سے جیسے خاندانوں کی پولٹیکس ہوتی ہے اس طرح سیاسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں لیکن اگر کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں یہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ایسی لیجسلیشن کہ جس کو آپ بالکل اینڈ میں جا کے ایجنڈا میں شامل کریں اور پہلے سے کسی کو پتا نہ ہو تو ایک عام جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ایجنڈے میں یہ ہے یہ اس طرح ہو جائے گا بہرحال انہوں نے پاس کرا لیا بہت شکریہ بہت مبارک ہو جو بھی ہو کیونکہ اس کے بعد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں تھا یہ کیوں نہیں ہے اے این پی کا باہر کیوں نکل گیا ایک کم کیوں آیا یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں آئے اور تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس یہ والا آئے گا کہ وہ بیمانی سے آئے تو اس کو ثابت کر دیجئے گا ابھی تو کسی کی بھی آپ بیمانی نہیں ثابت کر سکی تو یہ ہو گیا نا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو 32-32 قانون نیشنل اسیمبلی سے پاس ہوتے ہیں یہ جو جلدی جلدی رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ایجنڈا آتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے تو ایمپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے کیونکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں میں ریاست مدینہ کی طرح چل رہا ہے سب کچھ پنجاب میں انہی کے حد میں اتنے سارے آئی جی بدل گئے اور کہا گیا کہ سسٹم خراب ہے کے پی میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں اسلام آباد کے ڈی سی کو اس کی جگہ نہیں رہنے دیا تو نفیس لوگوں کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ لوگ اس طرح سے ہو رہے ہیں تو اب یہ قوانین بھی جو پاس ہو گئے جس میں ایک قانون پہ تو بار کو بھی بہت زیادہ ریزرویشنز تھی اور اب بار سے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ لوگ کو کچھ نہیں آتا سب کچھ پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے لوگوں کو آتا ہے ہم لوگ تو چلنے جائل ہیں تو وہ بھی پاس ہو گیا تو لیکس ہی اب امپلیمنٹیشن دیکھ لیں گے جو ہو گیا اس میں اپوزیشن جو ہے وہ خود جواب دے ہے کہ جب پتا ہے کہ حکومت راتوں کو بار کرتی ہے جب پتا ہے کہ یہ اندھیرے کی پیدائش ہیں اندھیرے کے ہاتھوں آئیں گے شہلا رضا صاحبہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب اپوزیشن لیڈر سینٹ ہیں وہ کیوں غیر حاضر تھے انہوں نے ذاتی مصروفیت کو ترجیح دی ایک ایسا بل جس کو آپ سب جانتے تھے کسی بھی وقت آ سکتا ہے جس پر پوری سیاست اپوزیشن کر رہی تھی پچھلے دو ماہ سے جب وہ آنے کو تھا اور آپ لوگ جانتے تھے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کر سکتے تھے کبھی بھی آ سکتا تھا اس کو ترجیح نہیں دی گئی اپوزیشن کی جانتے تھے ایڈریس نہیں کیا گیا آپ لوگ کی طرف سے جی میں نے تو کہہ دیا نا میں نے تو کہہ دیا کہ میں نے کہہ دیا کہ اپوزیشن کو ان ہتھکنڈوں کا جواب میں تیار رہنا چاہئے جن ہتھکنڈوں کی استعمال تیار نہیں تھے کیونکہ آپس میں اتفاق نہیں اپوزیشن میں دیکھیں میں اوروں کی کچھ نہیں بات کروں گی میں تو تو اپنی پارٹی کی بات کروں گی نا کہ اگر یوسیف رضا گیلانی نہیں تھے کیا ریزن تھا کیا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم نہیں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہو گیا نا حکومت کو مبارک کو اب ہمیں اس پہ امپلیمنٹیشن چاہیے بہت ساری چیزوں پہ اب ہمیں امپلیمنٹیشن چاہیے